اسلام علیکم پاکستان کے اندر بھی بہت سی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں جو بڑی امپورٹن ڈیویلپنٹس ہیں بہت انٹرسنگ ڈیویلپنٹ ہے ایک ڈیویلپنٹ جو ایس آئی ایس سی سپیشل انویسمنٹ فزیلیٹیشن کاؤنسلی کمیٹی ہے اس کے حوالے سے ہوئی پاکستان کے آمی چیف جنرل آسل مونیر صاحب کا جو سعودی عرب کا دورہ اس کے بعد ان کا شہواز شریف صاحب کو آ کے بریف کرنا شہواز شریف کی پھر ایسا ای ایف سی کی ایک بہت بڑی میٹنگ جو ہے ایکسٹرارڈری میٹنگ تھی اس میں ان کی اس کو ان کا ظاہر لیڈ کیا پر انہیس پرائم منسٹر اور پھر وہاں پر علی امین گنڈاپور کی جو ملاقات ہوتی ہے آمی چیف کے ساتھ علی امین گنڈاپور کے سامنے اس قسم کا چیلنج کیا ہے یہ سب بڑی انٹرسنگ ڈیویلپنٹس ہیں اور بھی درجنوں ڈیویلپنٹس ہیں جن کا میں ذکر جو ہے وہ اس کم از کم ویلوگ میں نہیں کر سکوں گا میں اور ویلوگز کے اندر ہوں گا انپوٹ جو ہے یا اس کی اوپر انیلیسس جو ہے وہ لے کر میں آنگا لیکن باگستان میں اس وقت میرا جو پہلا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ وہ عظیم و شان قسم کا ہیوبنگس ہیوج ریاکشن ہے جو دانرل لوگ جو یونائیٹس ٹریٹس ہاؤس کی فورن افیرز کمیٹی جو سب کمیٹی تھی انفیکٹ یہ سب کمیٹی تھی فور میڈلیس نورت ایفریکا ان سینٹریلیشیا اس سب کمیٹی کے اندر جو ہیرنگ ہوئی ہے اس پہ پاکستان میں جس قسم کا سینٹوروں قسم کے کارمنٹس ہیں درجنوں لیول کی اوپرین کارمنٹس کو ایکسپریس کیا گیا ہے اس کو میں نے کئی گھنٹوں پر ایبزوب کیا اس کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی اور جب میں نے اس کو سمجھا اور اس کو میں نے اس کو دیکھا اور مجھے اس کے دنویان میں ایک خلیج نظر آتی ہے کہ امریکہ کے اندر سے آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر سے آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ کیسے رییکٹ کرتے ہیں اور خود پاکستانی امریکنز کا جو بہت سا میں نے رییکشن رد عمل دیکھا وہ بھی مجھے لگا کہ پروفیشنری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن پاکستان کے اندر سے جو رییکشن اور رد عمل دیکھا مجھے اس سے احساس ہوا کہ پاکستان کے اندر سے امریکہ کے اندر ہونے والی جو ڈیولپرنٹس ہیں انہیں سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے اور اس میں آپ اس کو ایجزیجریٹڈ بھی سمجھتے ہیں اور کئی دفعہ آپ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور آپ کے مختلف قسم کے رییکشنز جو ہیں دیکھیں مجھے بڑی خوچی ہوئی کہ پشتے چوبیس گھنٹے پہ میں نے پاکستانی رییکشن اور رد عمل کو دیکھے بغیر اس کے اوپر کوئی سیکنڈ وی لاغ جو ہے وہ نہیں کیا سیکنڈ وی لاغ ویسے میں اس لیے میں نہیں کر سکا کہ میں انیس سو بیس تاریخ کے درمیان میں سویا ہی نہیں اور پیرا میں تو مسلسل بیٹھا لکھ رہا تھا پہلے میں نے ایک ٹیسٹیمنی بنائی میں نے ایک کانگریشنل جو ایڈز کے لیے نوٹس لکھنے تھے وہ میں نے نوٹ لکھے تو انیس سو بیس تاریخ کے درمیان میں میں سو ہی نہیں سکا اسی طرح سے میں وہاں پہ پہنچا تھا تو اس کے بعد تو میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ جب میں واپس پہنچا اور پھر لوگ مسلسل فون کالز ورہا تو میں پہلی دفعہ جب سے یہاں پہ آئے ہوں کہ تقریباً گینہ گھنٹے میں سویا ہوں اور اس کے بعد میں اٹھا ہوں پھر میں نے پاکستانی رییکشنز کو دیکھنا شروع کیا اور یوں یہ سانہ وقت جو ہے وہ گزر گیا اس حوالے سے بہت سے کومنٹس جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لا سکتا ہوں اب پاکستان کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو رییکشن ہوا ہے وہ سینڈو کومنٹس ہوئے اور وہ ملٹپل لیولز کی اوپر ہیں یعنی اس میں ایک پروفیشنل کومنٹ ہے پاکستان کے فورن آفس کا اس میں پاکستان کے مینسٹر آف انفرمیشن سٹروک ڈس انفرمیشن جناب عطا تارر صاحب کا کومنٹ ہے اور بہت سے پھر ذراعق لاکھ کے اوپر لوگ کے کومنٹس ہیں وی لوگ کے اوپر لوگ کے کومنٹس ہیں جو امریکہ سے باہر ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ مجھے دو لوگوں کے ساتھ دنیا میں بہت ہمدردی ہے ایک امریکہ کے اندر ہے میتھیو میلر اور اس کی ٹیم کے ساتھ اور دوسری اسلامباد میں ممتاز زہرہ بلوت صاحبہ جو پاکستان فورم آفس کی سپوکس پرسن ہیں سپوکس مومن ہیں ان کے ساتھ مجھے بڑی ہمدردی ہے اب میتھیو میلر اور میتھیو میلر کی ٹیم کو تو روز ہی جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور ان کو دنیا کے ایک سو اسی مبالک کے حوالے سے پانچو چھتے چھے یا سات بریعظم جو ہیں اس کے حوالے سے ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے لیکن لگن ان کا فائدہ ان کو یہ ہے ان کا تجربہ ان کا یہ ہے کہ وہ پچھتر سال سے اس قسم کے جھوٹ بول رہے ہیں بس انفرمیشن کر رہے ہیں اس میں ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے ممتاز زیرا بلوت صاحبہ کے ساتھ جو ظلم اور علمیہ یہ ہے کہ ان کا رینج بھی ٹاپک کی فورچونٹی چھوٹی ہے لیکن ان کو ان کے اور ان کی ٹیم کو جھوٹ بولنے کا اتنا تجربہ نہیں ہے اس لیے ان کا جو فیس ایکسپریشن ہے وہ کئی دفعہ ان کی جو کہہ رہی ہوتی ہیں اس کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا بڑا اس وقت خاصی پروفیشنل سٹریٹمنٹ رہوں نے دی ہے جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکن کانگریس کو پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے بہت سی مس انڈسٹیننگز ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جو یہ مس انڈسٹیننگز ہیں پاکستان کی ڈیموکرسی کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے ان مس انڈسٹیننگز کو ہم ٹھیک کریں مجھے بڑا طرح سا ہے ممتاز زہرہ بلوت صاحبہ پہ اور امریکن کانگریس کی اوپر کیونکہ میں تو موجود تھا اس سب کمیٹی کے اجلاس کے اندر اور میں نے اس کے بعد بھی بہت چیز ڈسکیشنز میں پارٹسپیٹ کیا کانگریشنل ایڈز کے ساتھ اور بھی کانگریسمنٹ کے ساتھ بھی مجھے بات کرنے کا موقع ملا ان دے رن اپ ٹو دس اور اس کے بعد بھی تو ممتاز زہرہ بلوت صاحبہ اللہ کا خوبا کا شکر ادا کریں کہ امریکہ کی کانگریسنل ٹیمز کو اور امریکہ کی کانگریس کو پاکستان کے الیکشن کے اندر جو گند کیا گیا ہے اس کی ٹھیک طرح سے انڈرسٹیننگ ہو نہیں ان کو پاری بیکنس یہ جو کانگریسنل ہیرنگ ہوئی ہے اس کے بعد مجھے بعض تینگ ٹینکس کے لوگوں نے ایک یا دو بڑے اخبارات کے جو ایڈیٹرز یا ایڈیٹروریل ٹیم کے لوگ ہیں ان کا چونکہ زیادہ انٹرس پیدا وہ انہوں نے مجھے کانٹرٹ کیا سمجھنے کیلئے کہ پاکستان کے الیکشن میں ہوا کیا ہے جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں اتنے سارے پاکستانی امریکن کہہ رہے ہیں کہ الیکشن چوری ہو گیا ہے الیکشن سٹیل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیسے ہوا ہے یہ سٹیلنگ کا پروسس جو ہے الیکشن کا تو جو میں نے ان کو بتایا کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے فارم 47 کیا ہوتا ہے فارم 45 سے 47 جو ہے وہ کیسے بنتا ہے کہ ایسے پانچ بجے الیکشن کا عمل پاکستان میں ختم ہو گیا اور فارم پورٹی فائیف کی جو ایمبیٹ ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ہزار ہزار کے آگے پیچھے کے ووٹ پڑتے ہیں پچاس ساٹھ فیصد لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ہزار بارہ سو پندرہ سو یہ دو ہزار ریجسٹرڈ ووٹ ہوتا ہے تو یہ جو کاؤنٹنگ کا پروسس ہے یہ اگلے دو گھنٹے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کے ایجنٹس جو ہیں اور ان کی تھو پاکستان کی میڈیا کے پاس رات کے نو دس بجے تک کی تمام فارم فورٹی فائیف آ گئے اور پاکستان کے جو بڑے ٹیلیویجن چینلز ہیں آٹھ دس بارہ تو ان کے الیکشن سیلز کے پاس بھی فارم آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے ان کے نتائج تو ٹیبلیٹ کیا کیا اور انہوں نے اس کا اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اس حصول کے سے کون جیتا ہے فارم فورٹی سیون ایسے بنتا ہے اور اس طرح سے پاکستان کے بہت اہم شخصیات فرشتے جو ہیں وہ داخل ہو گئے الیکشن کمیشن کے اداروں کے مختلف جمعہ کے پولنگ اس کے آر اوز کے آفس میں اور انہوں نے جا کے ان کو منع بھی کر دیا اور ٹیلیویجن چینلز تو بھی منع کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے نتائج میں تردیوی کر دی تو جو بات کرنے والا نا اس کا مو اہل کر کے سل جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہوا ہوگا تو پھر آپ کو بہت مشکل سے ان کو ایکسپین کرنے پڑتے ہیں کہ ہاں امریکہ میں یہ مغربی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور یہ بہت ایسا تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا جو اب ہوا ہے ایسا تو پاکستان میں بھی ایسا ڈراما کبھی نہیں ہوا اسی وجہ سے اتنا بڑا مستہ بن گیا تو بارل ان کو سمجھانا پڑتا ہے تو ممتاز زیرہ بلوت صاحبہ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کانگریشنل ایڈز کو کانگریس کو ٹھیک سماظر نہیں پتا کہ آپ نے پاکستان میں کتنا بڑا گند کیا ہے اور ممتاز زیرہ بلوت صاحبہ آپ کتنے بڑے گند کو ریپریزنٹ کرتی ہیں ہر دفعہ جب کھڑے ہو کے آپ پریس ٹاک کرتی ہیں کوئی کہے گا وہ تو سرکاری ملازم ہے بھائی چھوڑ دیں سرکاری نوکری کیوں کرتے ہیں اس قسم کی سرکاری نوکرییاں جس کے نتیجے میں آپ کو ہر وقت چوبیس گھنٹے سیون ڈیز اویک جو ہے وہ جھوٹی بولنا پڑتا ہے بارل ممتاز زیرہ بلوت صاحب نے تو جو کیا وہ کیا پاکستانی امریکنز جو ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کے الیکشن کے اندر کیا ہوئے آپ کے بچے اپنے سکول میں سکول میں مشکل ہو جائے گا لیکن میرا بچہ تو بارہ سال کا ہے وہ تو سکول میں بھی بڑی اویرنس ہے باقی سکول میں بھی بہت انٹرسٹ ہوگا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن کالوجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر بزنس پلیس کے اندر ورک پلیس کے اندر ہسپٹل کے اندر لیپ کے اندر آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان میں پاکستان کے لوگوں کے حقوق کیوں پر کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے کس طرح سے یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے کیونکہ یہ ایک پروسس ہے یہ ایک نیرٹیف ہے یہ کہانی ہے جس کو آگے چلنا چاہیے اچھا اب اس پہ پاکستان باقی سب نے تو ریاکشن کیے ہی اتا تارور صاحب نے کہا لابسٹ فائر کیے پاکستان کے احلاف ایٹیویٹی کر رہے ہیں ان کی تو تفصیلات میں میں جاتا ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف کے نے بھی ای لیول پہ اس کے اوپر ریاکشن کیا تین لیولز بڑے انٹرسٹنگ ہیں میں آپ کو مجھے اندازہ ہے کہ سکرین شیئرنگ کا بہت زیادہ لوگوں کو شوک نہیں ہے جب میں سکرین شیئرنگ کرتا ہوں ٹرافک کی ساری ڈاؤن ہو جاتی ہے اس پوائنٹ سے میں نے نوٹ کیا ہے لیکن اس کی باوجود میں آپ کو سکرین شیئرنگ کر کے تھوڑا سا میں اگر آپ کو دکھاؤں تو لیٹ می ایکچلی try bringing this یہاں سے یہ بہت سے فیچرز ایڈ کر دی ہیں زون میں بھی اس کو اپڈیٹ کر کے بہت زیادہ نئے فیچرز رہے ایڈ کر دی ہیں جو بھی آپ سے دیکھ رہے تھے سکرین کے اوپر یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ پاکستان تحری کے انصاف کا دکھاتا ہوں دیکھیں پاکستان تحری کے انصاف کی سائٹ اس کو انفرشنلی بہت کم لوگ دیکھتے ہیں اس میں بہت ویلیوبیل انفرمیشن ہوتی ہے زیادہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے یہ دیکھیں گوھر خان صاحب کا یہ تو apparently 4700 لوگوں نے یہ view کیا ہے پیشتے چھے گھنٹے میں یہ جو میڈیا ٹاک ان کی ہے 6 منٹ 27 سیکنڈ کی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمبیسٹر اسد مجید چونکہ یہ سب کچھ ثابت ہو گیا ہے اور چونکہ ڈانلڈ لو نے deny کر دی ہے cipher کی existence which is not true ڈانلڈ لو نے کبھی بھی cipher کی existence کو اس طرح سے deny نہیں کیا جس طرح سے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں لیکن گوھر خان صاحب نے تو یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ایمبیسٹر اسد مجید جو بعد میں پاکستان کے foreign secretary بھی رہے ہیں ایمبیسٹر اسد مجید کو چاہیے کہ وہ آ کے یہ کہیں کہ ڈانلڈ لو نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے تو سیاسی بیان کے طور پر تو بالکل ٹھیک ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ایمبیسٹر اسد مجید کو ایسا کرنا چاہیے یا ایمبیسٹر اسد مجید کو ایسا کرنے دیا جائے گا اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے اور بھی میں اس کے اوپر مزید آپ کو اس پرین کرتا ہوں اچھا پی ٹی آئی کی جو لیڈر راوف حسن صاحب ہے یہ ان کی press conference ہے یہ 28 minute کی ہے جس میں بعد میں تو خوشید صاحب جو جی بی کے former chief minister ہیں وہ بولے ہیں کہ پہلے 28 minute جو راوف حسن نے اس کے اوپر comment کیا ہے یہ ذہن میں لکھئے کہ راوف حسن جو ہیں وہ اب تو آپ کو ایک سیاسی جماعت کی حیثیت کے لیڈر کی حیثیت سے نظر آتے ہیں لیکن راوف حسن صاحب پہلے ایک think tryنگ بھی done کرتے رہے regional policy institute RPI تو اس حساب سے راوف حسن صاحب کا بڑا تجربہ ہے یہاں میں اس بھی بند کرتا ہوں تو راوف حسن صاحب نے بہت اچھا ہے اس کے اوپر ایک comment کیا ہے ڈانلڈ لوگ کی پوری جو کچھ ہوا ہے US Congress کے اندر اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد جو پاکستان گندر جو case چل رہا ہے اس کی کیا اہمیت رہ جاتی اس کو ضرور آپ دیکھیں گر آپ کو موقع دلتا ہے بابا نیوان صاحب نے تو کٹیگوریکلی کہا ہے کہ case جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے میرا پاکستان کی establishment ضاہر ہے بطب کبھی ہم میں تمہیں ایک قرار تھا ضاہر ہے میری بات کوئی importance نہیں ہو سکتی لیکن اگر کوئی سمجھ سکے پنڈی کے اندر تو یہ جو پورا پیروہ سائفر کا case ہے یہ اتنا گندہ ہو چکا ہے کتنا خراب ہو چکا ہے اور یہ اتنا اس کی value اتنی ختم ہو چکی ہے کہ یہ بہت important ہے پاکستان کی establishment کے لیے کہ اپنے آپ کو اس case اور اس کی پوری کہانی سے اپنے آپ کو دودھ کر لیں اور عدالتوں کو اس case کو ختم کر رہے دیں کسی decent civilized طریقے سے اب یہ خانخواہ کی ایک مسئیبت ہے جب یو ایس ایک سے زیادہ congressman جو ہے وہ اپنے نوٹس کو پڑھ کے ڈانل لوگ کو اس کے حوالے سے بات کرتا ہے ڈانل لوگ نے بڑی کوشش کی کہ اس کا ذکر ہی نہ ہو ڈانل لوگ نے اپنی جو testimony جمع کروائی ہے house of foreign affairs committee کے اندر اس کے اندر میں انہوں نے اس cipher کا کوئی ذکر نہیں کیا اور یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ state department نے چونکہ بہت pressure رکھا وا تھا congressman پر بہت کم congressman ایسے ہیں جنہوں نے ڈانل لوگ کے cipher کی بات کی مسٹر فلوگر تھے ٹیکسس کے 11th district کے جنہوں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا یا پھر ایک آز اور لوگوں نے پوچھا ڈانل لوگ پوری کوشش کی کہ اس کا ذکر ہی نہ ہو لیکن ڈانل لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایسی meeting جو ہے وہ ہوئی نہیں ان کو ماننا پڑتا ہے اور یو ایس congress کے اندر اس کی discussion وہ بیسکلی طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو content ہے اس کا جو نتیتہ نکالا گیا ہے اس کے اوپر جو narrative بنایا وہ narrative صحیح نہیں اور میں نے اور کسی امریکن نے پاکستان نے regime change operation کرنے کوئی رول پلی نہیں کیا لیکن پاکستان کے اندر اب اس کی تمام اہمیت ختم ہو جانی چاہیے establishment کے لیے بہت ضروری ہے اور بھی میں SIFC کے بارے سے مزید اس کی بات کرتا ہوں establishment کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پورے بیانیے اور اس پورے narrative سے ضرور کر لیں اور عدالتوں کو جس طرح سے ان کا طریقہ ہے کہ behind the scenes وہ communicate کرتے ہیں اسے اسے کسی decent طریقے سے ختم کر دینے دیں اور تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ یہ Donald Lou کا جو پورا یہ جو پوری کبھانی ہے سائیفر کی اس کو اب آہستہ آہستہ استعمال کرنا جو ہے وہ بند کرتے ہیں میں خالی ابھی نہیں کہہ رہا آپ کو یاد ہے کہ اس Donald Lou کی hearing سے پہلے بھی میں نے دو تین ویلوگز میں کہا کہ پرسنلی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک by and large dead issue ہے امریکیز کو ماننا نہیں چاہتے کیونکل کے لیے بہت بڑی embarrassment ہے اور اگر وہ اس کو مان لیں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے مطلب یہ کوئی school college کی debate تو ہے نہیں ہے یہ کوئی ڈاکہ پڑا ہے پاکستان میں freedom of expression کو دوا دیا گیا ہے پاکستان میں twitter بند ہے human rights اور انسانی حقوق جو ہیں ان کی خلاف عرضی ہو رہی ہے لوگ ان کو شڑکوں پہ بارہ پیٹا گیا ہے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں سینٹرو مقدمے چل رہے ہیں military courts کے ٹرائر ہو رہے ہیں یہ چیزیں امریکہ میں اور cross Atlantic world میں اور مغربی دنیا میں resonate کرتی ہیں یہ جو چیز ہے ڈاناللو کے سائیفر والی اس کا لینو کا جوس ہے جس کا ہم نے بہت جوس نکال لی ہے اور اسے اور زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہو گیا اس کی حوالے سے کومنٹ اب آ جائیں اس کی اوپر اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کوئی لوگوں نے ایک چیز یہ ضرور نوٹ کی ہوگی کہ اس کانگریشنل ہیرنگ میں حالانکہ اس کانگریشنل ہیرنگ کا ایسے کچھ تعلق ہی نہیں تھا لیکن اس کانگریشنل ہیرنگ میں ایران پاکستان گیس پائیپلین کی بھی بات ہو گئی اس کے اوپر پاکستان نے رہد عمل بھی ہو گیا اور اس میں چین کے ساتھ تعلقات میں بھی ایک سے زیادہ ممبر جو ہیں وہ خوم خواہی اس کو چین والے تعلقات کو لے آئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو بہت بڑا یہاں پر ایک چیلنج ہے یہ ہے کہ پاکستان چین اور یونائٹس سٹیٹس کے دمیان ریلیشنشپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیسے بیلنس کرے بکوز چین نے بھی وہی رہنا ہے اور امریکہ نے بھی کہیں جانا نہیں ہے اور پاکستانی امریکن کمیانٹی کے لیے وہ تو خیال پہلے سی بھی بہتر اس کو انڈرسٹین کرتے ہیں گزشتہ ایک برس میں لیکن پاکستان کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں جو پاکستان کے ذرائع بلاد کے اندر ہیں جو اخباروں میں لکھتے ہیں جو کولنمنسٹ ہیں جو پاکستان کے سو کال تینک ٹینکس ہیں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی اور سیبل سوسائٹی ہے ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چین کا اپنا ایک خاص قسم کا پولیٹیکل کلچر ہے ذرہ اس پہ غور کیجئے اندر سے کوئی اس کو مو سے مانے یا نہ مانے کہ چین کو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ چین کا کوئی ریلیشنشپ نہیں پاکستان کے لوگوں کے حقوق کے اوپر اور الیکشن پر ڈاکھا مارا گیا illegal on constitutionی چیز ہوئی زبردستی سے ایک جلی حکومت پاکستان کے لوگوں پر لاکر نافذ کر دی گئی لیکن چین نے بڑی وارم لی اس حکومت کو ایک سے زیادہ جو ہیرنگ ہوئی ہے اس کے سامنے اس نے کہا ہے ہم نے کبھی پاکستان کے الیکشن کو free and fair نہیں کہا یعنی اپنا سسٹم اس کے سمکہ ہے امریکہ کا چمہوریت ہے سسٹم اس کے سمکہ ہے کہ ڈانل لوگ کے لیے بھی یا امریکہ کے لوگوں کے لیے یہ کہنا سٹیٹ دپارٹمنٹ کے لیے ممکنی نہیں ہے کہ یہ ایک free and fair الیکشن ہوئی ہے تو یہ بہت بڑا difference ہے امریکہ کے سسٹم میں مغرب کے سسٹم میں اور چین کے سسٹم میں چین ایمپورٹنٹ ہے چین ایمپورٹنٹ رہے گا لیکن امریکہ اور مغرب کا پاکستان کے ساتھ relationship ہونے نہیں لگا یہ relationship بھی چلے گا اور جیسے پراوین سونی صاحب کا جب میں نے جبور ان کے ساتھ discussion کی تو جیسے پراوین سونی صاحب یہ سمجھتے ہیں اور وہ ایک خاص military to military lens سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے پاکستان میں بہت پہلے کئی سال پہلے سے declare کر دیا ہوا ہے کہ چین سپر پاور بن گیا ہے اور واقعے چین ہی ہوگا چین ہی ہوگا جس سے مشاہد حسین سعید صاحب اس سوالے سے بہت بات کرتے ہیں آگے چین کا دور ہے یہ اتنی جلدی آسانی سے ہونا نہیں ہے اور یہ ہوگا بھی کہ نہیں اس کی بھی کوئی clarity نہیں ہے اور ابھی تو اگلے کمس کم 20-25 برس تک یونائٹس سٹیٹس کی جو position ہے اے سوپر پاور اس کے ساتھ خالی یونائٹس سٹیٹس نہیں ہے پورا مغرم اس کے ساتھ لگاوا ہے یہ position کہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے مجھے اور کیا چین کبھی اس سسٹم کو ڈسپلیس کر سکے گا کیا گلوبل سسٹم کے اندر چین کی اسنڈنسی اس طرح کی ہو سکے گی پہلے گلوبل سسٹم اسنڈنسی کا مطلب کیا ہے پاکستان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اس سے بھی کل نواقف ہیں وہ اس کو انڈسینڈ نہیں کر سکتے اس کو define نہیں کر سکتے because وہ گلوبل سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے پاکستان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کے اوپر کوئی proper comment کر سکتے تو یہ جو ایک خواب ہے کہ چین کا سسٹم ڈسپلیس کرنے والا ہے اس کا مطلب ہے کیا اور یہ شاید کبھی ہو بھی نہ سکے because ایک بہت important global contestation ہو رہی ہے جس پہ ہم بات کرتے رہیں گے اس لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو balance out کی نظرہ ابلاغ کے لیے اپنے آپ کو balance out کرنے کی کوشش کریں اور چین کے بارے میں ان کو جو بہت زیادہ غلط فہمیاں یہ خوش فہمیاں رہی ہیں وہ اس کو بھی ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے because یہ دونوں کے دونوں جو players ہیں ایک پاکستان سے بہت دور جو global system کو control کرتا ایک جو پاکستان کے borders کو پر بیٹھا ہوا ہے ان کے درمیان balance out پاکستان کی establishment کو بھی کرنا پڑے گا لیکن پاکستان کے ذرائع ابلاغ اور لوگوں کو چنہوں نے اپنے آپ کو مسلسل disinform یا misinform کیا ہوا ہے گزشتہ کئی برسوں سے وہ بھی establishment کا ایک created narrative تھا اس قسم کا کیا کہا رہا ہوں جس کو نہ سمجھ آئے اس کی بھی بڑی مہربانی جو چیز ہوئی ہے یہ لوگ کی congressional hearing سے جب چیز کو ابھی پتا چلتا ہے بہت کچھ ہوا ہے بہت کچھ نہیں بھی ہوا یہ ایک process ہے جس میں پاکستانی American community نے اپنی اہمیت کو واضح کر دیا ہے پاکستان کی establishment کو پاکستان کے ذرائع block کو پاکستان کے political system کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستانی American community has arrived it has started a journey اس سے پہلے اس کے جو پچاس برس گزرے ہیں embassy کے ساتھ لگ کے وہ کوئی journey نہیں تھی political یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستانی American community امریکہ کے اندر اس نے اپنا ایک سیاسی سفر شروع کیا ہے اور اب یہ سفر آگے بڑھے گا یہ community اپنے آپ کو زیادہ organize کرے گی زیادہ engage کرے گی زیادہ گھوشے گی امریکن system میں اور یہ پورا کمت اور establishment cross purposes پہ کام کر رہی ہے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور یہ عطا تعالیٰ صاحب کو آپ دیکھے اللہ ہم کو ہدایت دے کبھی جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ کو ان کی بے وکوفی کا اندازہ ہوتا ہے ان کی primitiveness کا اندازہ ہوتا ہے بلکل آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دارون کی جو ساری تھیریز تھی وہ انسان کے پر میں کتنی صحیح رہی ہوں گی میں پورا آپ کا احساس ہو جاتا ان کو دیکھ کے تو بہرحال اس وقت پاکستان کی establishment پاکستانی American community کے cross purposes کام کر رہی ہے مجھے بڑی امید ہے کہ at some stage in future یہ contestation یہ ختم ہوگی because پاکستانی American community کا جو political سفر ہے وہ در حقیقت پاکستان کی ریاست کو دنیا میں ایک آواز دیتا ہے اور ایسا ہی سفر پاکستانی American community پاکستانی British community Canadian community Australian community New Zealand community یہ یورپ میں جو پھیلے وی شہر ہیں وہاں کر سکے تو اس سے صرف پاکستان کی position دنیا میں مستحقم ہوگی پاکستانی American community کا ایک بہت بڑا گول یہ بھی ہے کہ وہ پاکستانی کہ وہ think tanks جو ہیں امریکہ کے اندر اور امریکہ کی جو سوائے ابلاغ ہیں جو principles ان کو کوئی خاص relationship ہے نہیں پاکستانیوں کے یہاں پہ ان کو اگر convince کر سکیں تو convince کرنا کیا اس میں گول یہ ہے کہ پاکستان کی democracy بھی امریکہ کی policy making circles کے ساتھ relationship build up کر سکتی ہے پاکستان کے لوگ mature ہو گئے ہیں پاکستانی democratic institutions and پاکستانی people can have a relationship اور ہم امریکہ کے جو concerns ہیں regional concerns ہیں vis-a-vis India vis-a-vis China vis-a-vis Afghanistan vis-a-vis Islamism vis-a-vis fundamentalism انتہا پسندی ہم ان کو generally understand کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ negotiate کر سکتے ہیں جب یہ چیز ہم think tanks کو باور کرویں گے تو جو سب سے بڑا behind the scenes narrative shaping گذارہ ہے central intelligence agency CIA اس کی بھی thinking پہ فرق پڑھنے لگ جائے گا CIA کے جو سارا کا سارا software ہے اور ان کا سارا کا سارا جو narrative ہے پاکستان کے بارے میں وہ بہت پرانا ہے and that needs updating جیسے ہم پاکستان کرنے کی ضرورت ہے وہ پاکستانی American communities CIA سے تو واسطہ نہیں پڑھتا they're invisible تو واسطہ اتنے invisible ہے نہیں because that's an intellectual agency وہ باقی agencies کی طرح نہیں ہیں گھومتے پھرتے ہی ہیں ان کے بہت بڑی research capability exist کرتی ہے لیکن principally طور پر چونکہ ان کا ایک revolving door relationship ہے American think tanks کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ بھی ان کا بڑا relationship ہے behind the scenes تو جتنا زیادہ ہم think tank میں آپ کے ساتھ ایک screen sharing کرتا ہوں دوبارہ مجھے اجازت دیجئے میں screen sharing کروں یہاں آپ یہ دیکھیں یہ جی وی ایس dialogue کی ایک discussion ہے یہ یہ جو discussion ہے will Trump as president change outcome for امران خان Adam Weinstein یہ ہے Quincy Institute کی deputy director ہے ساؤت ایشیا کو پاکستان اور میڈلیز پہ بہت زیادہ focus کرتے ہیں not that کہ یہ نجمہ نے کیا ہے میری بی بی نے کیا ہے اس کو آپ دیکھیں advisor میں ہی تھا اس پوری discussion کا کریں ہم نے پوچھے بھی سارے سوال اس طرح سے لیکن Adam Weinstein نے جس کو آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا پہلے اس نے بہت اچھا سارا سارا ایک explain کیا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان American community کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ایک امید پائی جاتی ہے اگر Donald Trump president بن جائیں گے تو پاکستان میں امران کان بھری کے انصاف اور ساری relationship ٹھیک ہو جائیں گے much water has flowed under the bridge Adam Weinstein کے perspective سے اس کو ضرور دیکھیں اس discussion کو مجھے principle احتراز یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ Biden administration کے ہوتے ہوا Trump کے administration میں نہیں ہوا لیکن اب چونکہ بہت فرق پڑ چکا ہے اور جو چیز Washington میں ہو گئی ہے گزشتہ دو برسوں میں starting from 2021 سے اس نے ایک bigger than Biden administration شکل بھی اختیار کر لی ہے اور اس میں ایک institutional شکل ہے اس institutional شکل کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے اس پہ ہمیں ہاؤس foreign affairs committee یہ ہے ان کا youtube channel اس میں اس وقت لوگ ہیں چولہ ہزار آٹھ سو جب میں اس کی طرف پاکستانیوں کی توجہو دے رہی اور اس میں دیکھیں ایک ہزار ان کے پاس ویڈیوز پڑی نہیں ہیں اور چولہ ہزار آٹھ سو ان کے ٹوٹل سبسکرائبر ہیں لیکن congressional ہیرنگ سے پہلے جب میں نے ریکویس کی اور میں نے یہ سائی دکھائی تو اس کے ٹوٹل سبسکرائبر دس ہزار کچھ تھے چار ہزار سے زیادہ پاکستانیوں نے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جوائنگ کیا ہے اور اس کو جوائنگ کر لیا تو آپ بخت جو پہ ہیرنگ بھی دیکھیں اور ٹویٹ بھی کریں میں کو اور بھی دکھاتا ہوں کی یہ دیکھیں ان کی کتنے بچاروں کی یتیم والے حالات ہیں یہ اس وقت جو یہ live میں آپ دکھا رہا ہوں 16 لوگ دیکھ رہے ہیں 6 لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا لوگوں کو انٹرست ہے 357 ادھر 6 دیکھ رہے ہیں کومرس سو کراف 16 دیکھ رہے ہیں یہاں 357 دیکھ رہے ہیں markup of various mayors اس کو 117 لوگ دیکھ رہے ہیں live میں اس کو بھی جوائن کر لیں میں راست میں اکیل کی تھی کہ اس کو جوائن کر رہے ہیں اس کے بعد سے اس کو 27000 کچھ تھے ابھی 30,000 کے رہنے پر اس میں پنجاب بلوچستان اور سندھ کے چیف منیسٹر تھے وہاں تحریک انصاف خیبر پختون خر کے پروونس کے علی امین گھنڈا پوپی یہاں پر تھے جنہیں عامی چیف نے بڑی گرم جوشی سے ان سے انہوں نے ہاتھ چاہت ملایا لیکن یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں نے گلے لگایا بہن پوری ویڈیو مجھ دیکھنی پڑ گئی دیکھنے کیسے لگایا بارال انہوں نے ان کو بہت گرم جوشی سے یہاں پہ رسیب کیا جنرل آسم مونیر نے انہوں نے SIFC کو کیا تھا پاکستان کی اکانومی کے رنیوول کے لیے یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا یہ پاکستان کی اکانومی کا ریوائیول تو پتہ نہیں کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی لیے پاکستان کی پولٹیکس کا ریوائیول کر سکتی ہے اور ملیٹری شیف نے ان کو خاصی گرم جوشی سے رسیب کیا یہ ایک ایسا پلاتفارم بن گیا ہے جس کی اکنومک سے زیادہ امپورٹنس پولٹیکل ہے یہاں پر سبھی پارٹیز بھی موجود ہیں سارے چیف منسٹر موجود ہیں یہاں پر آر بی بھی موجود ہے بات تو کرتے ہیں اکنومکس کی لیکن پروسس ہو رہا ہے پولٹیکل انگیجمنٹ کا علی امین ڈھنڈا پور جو ہیں کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں یہاں بریجز آف نیچر جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے جب مسلسل انگیجمنٹ ہوگی تو یہاں انگیجمنٹ کا ایک بہانہ نکل آیا یہاں تحریک انصاف اسٹیبشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کر سکتی ہے علی امین گنڈا پور کا جو بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس پروسس اف انگیجمنٹ سے عمران خان کی رہائی پریزن سے جو ہے اس کو فیسیلیٹ کرتے ہیں اور جس طرح عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو انہوں نے اراضح دی ہے کہ آپ ایسی ای ایسی کے ساتھ انگیج کریں اسی طرح عمران خان کو اپنے بہت سے نیریٹیف کے اندر چھوٹی چھوٹی ایڈریشمنٹ کرنی ہوں گی جو اچانک وہ نہیں کر سکتے یہ ان کو اور اسٹیبیشمنٹ کو چاہیے کہ ان کو موقع دیں بڑا اچھا ہے کہ اسٹیبیشمنٹ نے عمران خان کو کہیں اور جا کر کسی بہاورپو کے چیلی بارے میں بند نہیں کر دیا اس ٹیمٹیشن کو اس آئیڈیا کو میں امید کرتا ہوں کہ ختم کر دیا رہے گا اور عمران خان کی جنرلس کے ساتھ مختلف اشیوز کیو پر باتچیت اور ملاقات ہوتی رہے گی اور ان کے ڈیفرنٹ میسیجز وہ باہر یہاں پہ آتے رہیں گے بیفور عمران خان گیٹس ریلیز یہ بڑا امپورٹن ہے کہ عمران خان اپنے بہت سے جو نیریٹیف پوائنٹس ہیں ان کو ٹنکر کریں ریٹ کریں اس پر چھوٹی سی تبدیلیاں کریں تاکہ ان کی پبلک اور ان کے فالورز جو ہیں وہ اس نئے نیریٹیف اور بھیانیاں سے معنوس ہو سکیں اور اس کو وہ قبول کر سکیں اب چونکہ یہ جو کمیونکیشن ہے یہ بڑی یہ بڑی ایک خاص قسم کی سکل اور آرٹ ہوتی ہے ایسا ہے مینشن ایٹ دی ویری آؤٹسائیڈ کہ وہ لوگ جو مجھے فالو کرتے ہیں وہ بہت چیزوں کو انڈرسنینڈ نہیں کر سکتے اور مجھے ان کی انڈرسنینڈنگ کو بدنظر رکھ کے چیزوں کے اوپر جو ہے مجھے کمیونکیشن کرنی بہت پڑتی بہتال میرا نیلیسس یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور اور عمران خان اس اس آئی فائی سی کے ذریعے انڈریکٹ کمیونکیشن کر سکتے ہیں اور یہ اس آئی ف سی اکنومک سے زیادہ ایک امپورٹن پولیٹیکل پلیٹفارم کے طور پر مجھے امرج ہوتا نظر آ رہا ہے ابھی اتنا ہی پھر میں باقی اور چیزوں کے آپ سے بات کرتا ہوں ابھی تو یہی کچھ ہے پھر ملاقات ہوتی ہے تینکیو